ناظرین میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں زیفران پچھال کے کپتان رمیز راجہ گیری صاحب تو ان سے تھوڑا پہلی ایننگ جو ان کی بیٹنگ آئی اس کے بارے میں ان سے تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں زیفران پچھال کے کپتان ہے رمیز راجہ صاحب رمیز جی دیکھنے کو آیا کہ جیسے سراریا کی خلاف آپ کے بولرز نے ان کو دباؤ میں لائے تھا ان کو کھیلے نہیں دیا تھا تو آج ایسا ہی لگا کہ آپ کے اوپننگ بیٹس مین اور وان ڈاؤن جو آئے تھے وہ سستے میں نپٹ گئے تو کیا وجہ رہی ناکس کار کر دکی سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ وکٹ کافی سلو کھیل رہی تھی اور بونس بھی کافی کم تھا تو جس طرح سے پہلے میچوں میں ہارٹ پیچھ تھی اور بال بیٹ پہ اچھا آ رہا تھا اس پہ نہیں لیکن تب تک ہمارے دو تن کھلاڑی ہاؤٹ چلے گئے خیر یہ ایک پریشر گیم ہے ہم بیس رن تیری من کم پڑ گئے ہمارے لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ اپنے کوش کریں گے اللہ پر یقین کر کے کہ ہم اچھا کھیلیں گے اور یہ میچ جیر لیں گے اور سارا اپنے فیلڈنگ پہ اور بالنگ پہ کیونکہ ہماری سٹرنٹ بالنگ ہے اور اسی پہ ہم ڈیفرنٹ کر لیں گے انشاءاللہ اچھا رمیز جی آپ کے پاس ایک بہت زبردست پلیئر ہے روحید دوا جی انہوں نے پچھلے میچ میں بھی چار اوورس میں گالبن پانچ وکیٹس اسراریا کلب کی چٹکائی تھی تو جہاں تک تعلق ہے اسراریا کی بیٹنگ کا تو اسراریا کے پاس بھی بڑے نامور کھلاڑی ہیں کشتوار کے بھی اور کشتوار سے باہر کے بھی جیسے آدلوانی ہیں ساون پریار جسی ہیں رب نواز ہیں رب نواز جیسا کی دیکھنے کو ملا آپ پچھلے میچز میں بڑے تچ میں ہیں تو ان کو کنٹین کرنے کے لیے آپ کے بولرز کی کیا سٹریٹیجی رہی گی آپ کی کیا سٹریٹیجی رہی گی ہم ان کے ساتھ کافی کھیلے ہیں ہمیں پتا ان کی سٹرینٹ کیا ہے اور ان کی ویکنس کیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے پلان کے مطابق ان پر اٹیک کریں گے باقی اللہ کے حوالے سب کچھ ہم کوشت کریں گے اچھا ان کو رکنے کی چلیے ہمارے ساتھ رمیز گیری جی زیپان پچھال کے کپتان جڑے تھے ان کی کارکردگی بڑی زبردست رہی اس ٹورنمنٹ میں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے